تلہ چہور پاکستان کے ایک اُبھرتے ہوئے نئے ادھاکار ہیں جنہوں نے اپنی جادوی ادھاکاری سے دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو لیا اور کئی بڑے ڈراموں میں کام کیا ہے تو پھر اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں تلہ چہور کے بہترین پاکستانی ڈراموں کے بارے بار آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر لے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ڈراما سیریل منت مراد ناظرین تلہ چہور کا ایک بہترین پاکستانی ڈراما ہے جس میں انہوں نے مراد نامی لڑکے کا کردار نبایا جسے منت نامی ایک پیاری سی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر ان دونوں کی اپنے گھر والوں کے نا چاہتے ہوئے بھی شادی ہو جاتی ہے ڈراما سیریل منت مراد میں اکرہ عزیز اور تلہ چہور نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں ہی کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈرامے کی دیگر مین کاسٹ میں نورول حسن، عرصہ غزر، رابیہ کلسوم، عزمہ حسن، ٹیپو شریف، فائزہ گلانی اور نزنا وقاس جیسے بڑے ادھاکار شامبین ہیں اس ڈرامے کو نادی اکتر نے لکھا اور سید وجات حسین نے ڈاریکٹ کیا ڈراما سیریل منت مراد دو ہزار تیس میں جیو ٹی وی پر آن اے اور اسے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ڈراما سیریل جنت سے آگے ناظرین تلہ چہور کا جیو ٹی وی پر ہی چلنے والا ایک اور ٹاپ کا ڈراما ہے جس میں تلہ چہور کی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور اس ڈرامے کی سٹوری میں کئی طرح کے ٹویسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں ڈراما سیریل جنت سے آگے میں کبرا خان، گوھر رشید، رمشا خان اور تلہ چہور نے ملکزی کردار نبایا ڈرامے میں تلہ چہور نے ایک میڈل کلاس لڑکے کا کردار نبایا جو تبسم مغل نامی لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا ہے لیکن تبسم ٹی وی شو ہوسٹ جنت جہاں کی بہت بڑی مدہ ہوتی ہے امیرہ احمد کی تحریر کردہ اور حسی بسند کی ڈاریکشن میں بڑھنے والا ڈراما سیریل جنت سے آگے کی کہانی کا ہر کردار اپنے اندر ایک کہانی لیے ہوتا ہے اور اس ڈرامے کو تو ضرور دیکھنا چاہیے ڈراما سیریل وبال مومنہ دریت پروڈکشن کے بینر تلے بڑھنے والا ڈراما سیریل وبال تلہ چہور کا ڈراما سیریل وبال میں تلہ چہور اور سارا خان نے ملکزی کردار نبھائے اور ان دونوں کی جوڑی سکرین پر خوب جمی جبکہ میرا بلی شگفتہ اجاہ سلیم شیخ نیدہ خان اور تارہ محمود بھی شامل تھے ڈرامے کی کہانی اپنی خواہشات کی غلام انم نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو ایک شہانہ زندگی گزارنے کے لیے ہر حد پار کر جانا چاہتی ہے جبکہ ڈراما سیریل وبال میں تلہ چہور کا فراز نامی لڑکے کا کردار بہت زیادہ پسند کیا گیا اس ڈرامے کو کیسرا حیات نے لکھا اور امین اقبال نے ڈائریکٹ کیا اور تلہ چہور کا یہ ایک بہترین ڈراما ہے ڈراما سیریل جو بچھڑ گئے ناظرین تلہ چہور کا یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس میں انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا مطلب اس ڈرامے کے ذریعے انہوں نے اپنی ادھاکاری کا آغاز کیا ڈراما سیریل جو بچھڑ گئے پاکستان کی انیس سو اکتر کے حالات و واقعات پر بنایا گیا جب دشمن ملک کی سازشیوں سے پاکستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور بنگلہ دیش جیسا ایک نیا ملک بنا اس ڈرامے میں بنگال کے لوگوں کے حالات و واقعات کو بھی دکھایا گیا ڈرامے میں تلہ چہور، مایہ علی اور وہاج علی نے مرکزی کردار نبائے اور ان سبی کے ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اس ڈرامے کو علی مہین نے لکھا اور حسام حسین نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل جو بچھڑ گئے جیو ٹی وی پر آنئر ہوا اور اس ڈرامے میں تلہ چہور کی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تو ناظرین یہ ہیں وہ بہترین پاکستانی ڈرامے جن میں تلہ چہور نے مرکزی کردار نبائے اور ان کے ادھاکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا تو آپ نے ان ڈراما میں سے کون کون سے دیکھئے ہیں یا پھر آپ کے کوئی پسند دیدہ ڈراما ہوتا ہے کومیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں